ہلو فرینڈ والسکر ویلکم ٹو مائی چینل ویزا گائیڈ ویزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرینڈز کا میں ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں چینل سکرنے سے پہلے آپ سے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ فرس ٹائم جو بیوار اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے مریکویسٹ رہنا چاہتا ہوں اور آپ نے بھی تک شنل کو سسکرائب نہیں کیا ہے جلال کرکہ آپ کو سسکرائب بٹن دکھ رہا اس پر کلک کر کے آپ سسکرائب کر لیجئے ہمارے اس یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں زڑ جائیے فرینڈز اس چینل پر میں جو آب اگریشن ویزا کے والے میٹس ویڈیو بنا کے ڈالتا رہتا ہوں جو کافی انٹومیشن فر اور ہیلپفول ہوتا ہے تو جنہوں نے سسکرائب کر لیا انہیں میں تھینکیو سو مچ کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں جو بیل کے بٹن سے کلک کر کے بیل لبا دیجئے گا ڈاٹفیکشن کے ذریعے میری جو بھی ویڈیو ہے وہ سیدھے آپ تک پہنچے گا فرینڈز میں اپنے اس یوٹیوب شینل پر ویڈیو بنا کے ڈالتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو فراڈ ایجنٹ دھوکہ دھڑی نہ ہوں اس بارے میں آپ کو میں زانکاری دینا چاہتا ہوں تو فرینڈز اگر آپ کو بھی کسی بھی فراڈ ایجنٹ سے بچنا ہے دھوکہ دھڑی سے بچنا ہے اور ویڈیو کے بارے میں انتومیشن لینا ہے جو آپ کے بارے انتومیشن ملنا ہے تو آپ میری شینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فرینڈز آج میں آپ سے بات کروں گا کانیڈا کے ویڈیو کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کانیڈا کا ویڈیو جو کی بہت ہی سستہ ہے اور جس کو جو ایجنٹ لوگ ہیں وہ کوئی دس لاکھ کوئی پانچ لاکھ کوئی شہ لاکھ کوئی آٹھ لاکھ اس طریقے سے بولی لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو ایمیسی ہے وہ ان کے گھر میں ہیں اور وہ پاسپورٹ لے کے جائیں گے وہاں اسٹیکر وہ چپکا کے پھر لے کے ساتھ لیں گے ہوتا بھی ہے کافی سارے ایجنٹ ہیں جو فراؤڈ کرتے ہیں فیک ویزا لگا دیتے ہیں پاسپورٹ پہ آپ ایئرپورٹ پہ زادتے ہو آپ ڈیپورٹ پہ زادتے ہو تو یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزا فیز کتنی ہے تو ویزا فیز تو باون سو روپے مات رہے پاس ہزار دو سو روپے جو ویزا فیز ہے یہ ہے کنیڈا کے ویزا کی اپلیکیشن فیز لیکن جو فراؤڈ ایجنٹ ہیں جو بہت سارے ایسے ایجنٹ ہیں جو پبلک کو کافی پیسہ کافی موٹا پیسہ اٹھتے ہیں اور ان کو پبلک ان کو پیسہ دے بھی دیتا ہے تو آپ کو ایسے نہیں پڑھنا ہے اب یہ کنیڈا کی آفیسیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہر لینگویز میں آپ کو انفرمیشن ملے گا آپ کو ہندی میں بھی ملے گا جن کو ہندی آتا ہے وہ یہاں پہ ہندی میں ساری انفرمیشن پڑھ لیں گے جو ویب سائٹ ہے اس کے لنک میں ڈسکرپیشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں پہ جا کے آپ ڈائریکٹ آپ وہاں پہ جا کے آپ گوگل پہ گوگل پہ کھل رائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو تو جس کو ہندی آتی ہے وہ ہندی پڑھ لے گا جس کو پنجابی آتی ہے وہ پنجابی پڑھ لے گا جس کو انگلیس آتی ہے وہ انگلیس پڑھ لے گا تو کنانڈا کی گورنمنٹ نے انڈیا کے لیے اتنا کچھ کرت کے رکھا ہے ہمیں تین لینگویز ہو دے رہا تو ہمارے انڈیا کی جو مین لینگویز ہیں اور ہندی کے کافی لوگ وہاں پہ ہیں تو ہندی لینگویز ہے انگلیس ہمارا ساؤت میں کافی سر ایسے لوگ ہیں جن کو انگلیس بہت اچھا آتا ہے تو انگلیس لینگویز بھی ہے اور پنجابی پنجاب کے لوگوں ہیں جن کو ہندی پڑھنا نہیں آتا ہے وہ پنجابی میں پڑھ سکتے ہیں پورا کا پورا ڈیٹیل ہے تو اس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا سارا پروسس مل جائے گا اور کسی بھی ایجنٹ کے بات جانے کی ضرورت نہیں ہے فراڈ میں پیسہ فسانی کی ضرورت نہیں ہے اور رہی بات بیزہ اپلیکیشن کی تو فائل آپ خود تیار کر سکتے ہو سب کچھ کرنے کے بعد آپ اپلیکیشن کر سکتے ہو سب کچھ پورا کا پورا جو ہے وہ پورا کا پورا اس میں دیا ہوا ہے آپ کیا کیا کرنا ہے بینک سٹیٹمنٹ کی میں ایک چھوٹا سا بات کر لوں کہ کافی سارا لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اگر میں اچھی جاب نہیں کرتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ میرا اچھا نہیں ہے تو کیا مجھ سے بیزہ نہیں ملے گا تو یہ بالکل غلط ہے ایسا کچھ بھی رہی ہے بس یہ آپ کے پاس property ہونا چاہیے ایک چیز اگر آپ کو کوئی وہاں کا کوئی authorized agent ہے وہ آپ کو sponsor کر رہا ہے یا پھر وہاں کوئی family ہے کوئی friend ہے وہ آپ کو sponsor کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یہ پروپ کرا دے embassy میں کہ میں ہنڈیا سے جا رہا ہوں اور میں واپس آؤں گا بس اور کچھ نہیں تو اگر آپ کے account میں زیادہ پیسے نہیں دس چھ سات لاکھ روپے چھ سات لاکھ روپے انف ہے چھ سات لاکھ روپے آپ کے پاس ہے property ہے genuine reason ہے آپ کے اظہار ہو travel history ہے ٹھیک ٹھیک تو کناڈا کا جو ویزہ ہے بہت بڑا چیز نہیں ہے ویزہ تو امریکہ کا مل جاتا ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی ازلی ہے ابھی lockdown سال رہا ہے انڈیا میں flightیں بند ہیں آپ لوگ کچھ سہی ہے جس کو بھی باہر جانا ہے وہ اپنا جو documents اس کو اچھے سے prepare کریں main چیز ہوتا ہے documents کے اوپر اگر آپ نے documents اچھے سے prepare کر لیا ہے تو کسی بھی country کا بیزہ آپ کو بہت ہی ازلی مل جائے گا آپ کود کرو گے تو کتنے باریفیوز ہوگا آپ 52 مان لیجیے دس باریفیوز ہوگا تب بھی آپ کا کتنا ہوا 50 زہر ہوگیا 52 زہر ہوگیا تو پھر بھی فائدہ ہے تو ایسا نہیں ہے بیزہ آپ کو ملے گا کسی بھی ایجنٹ کے ذکر فسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو لائک کریے سیڈ کریے سسکرائب کریے دھنیوات اور ہماری اس یوٹیوب شینل سے جوڑنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ کافی ساری انفرمیشن ماری ویڈیو میں ڈالتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کافی نورج دیتا رہتا ہوں دھنیوات